اسلام علیکم کیسے ہو آپ صاحب کیا حل چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت دنوں کے بعد میں بلوگ بنا رہی ہوں اتنی زیادہ گرمی تھی کہ کچھ بھی بنانے کی ہمت نہیں ہوئی اور بنانے سے یاد ہے میں بنانا لے کے آئی ہوں بچوں نے بھائی یہی چھوڑے ہیں تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ بھی وہ کھا لیں میں نا ملے شیخ فٹا فٹ سے بنا لوں تاکہ ہمت آئے تھوڑی سی اور کوئی موٹیویشن ملے کہتے ہیں کہ بنانا جو ہے نا وہ موٹیویٹ کرتا ہے بندے کو بتا کر دی تو میں نے کہا یہ پی کے نا تو پھر انشاءاللہ ہے کہ وہ لوگ بنائی لیتے ہیں تو باقی یہ میں نے بادام چتام ڈال دی ہیں میں نے کہا چلیں اسے اوٹ اور اسے ہمت بڑھے بچوں کو بھی دیتی ہیں خود بھی پیتی ہیں اور یہ کچھوں کا یاد نہیں میں نے کہا چینی چلیں نہیں ڈالتے ہیں کچھوں ہی ڈال لیتے ہیں تاکہ نہ زیادہ ہی ہیلتی بن جائے میں نے کچھ کھانے کو بھی نہیں دل کرتا بس دل کرتا ہے کہ کوئی ڈرینک کو ٹھنڈی ڈھار ہو وہ بندہ پیتا رہ تو یہی سوچ کے نا میں نے کہا پہلے سکون سے میں خود پیلوں پھر میں بچوں کو دیتی ہوں تو یہ میں اپنا گلاس ٹریڈی کر رہی ہوں میں نے کہا اگر میں ان کو پہلے دینے لگ گئی نا تو انہوں نے کہا نا کہ یہ گیا تو وہ گیا تو اس گھر کے نا میرا جو ہے نا وہ مزہ نہیں رہا نا اچھا یہ میں پی گئے بچوں کو دے کے تو باہر نکلوں ہلکی ہلکی دھوٹی لیکن پھر بھی نا موسم کافی چینج ہوا ہوا تو میں نے کہا چلیں نا اسی بہانے باہر آئی ہوں تو میں نا ہون ہے تو پاس لیکن جو انہوں نے لڑکیاں رکھی ہوئی نا کسی کو آئی بروز نہیں کرنی آتی تو جو مین ہے نا اس کی جس کا ہے صرف اسی کو آتی ہے تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ آپ ہوتی ہیں تو آئی بروز ہوتی ہیں نہیں تو لڑکیاں کرتی نہیں کہتی کہ وہ بھی سیکھ رہی ہیں وہ کر لیں گی تو میں نے کہا اچھا تو میں اپنا یہ پیچھے کر لی ہوں اس کاف میں نے کہا میں نہ ہی ہوتا رہی ہوں کیونکہ دوبارہ سے کرنا پڑے گا اچھا جو کام تھا میں کر کے گھر آ گئی ہوں اور یہ لے کے آئی تھے چکن چکن کہنا بچے کہا رہے کہ کچھ بنا کے دیں فٹا فٹ سے میں نے کہا فٹا فٹ ہی ہوتی ہے آپ کو ہر ٹائم ہی جلدی بڑی رہتی ہے آپ سے زیادہ مجھے خود جلدی ہے کہ میں کچھ اور بھی میں نے کرنا ہے تو میں نے اس کے پیس نہیں کال لیں تھوڑے سے میں نے ان کو کٹ کر کے تو میں ڈالتی ہوں اور میں سوچ رہی تھی کہ میں بنانے کے لگی ہوں تو بچوں کا تھا مممہ کچھ اس طرح کا بنائیں جو بہت ٹیسٹی اور کچھ الگ سے ہو تو وہی سوچ کے میں نے دیکھا کہ وہ پڑے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلیں شوارما کے بریڈ پہنا آج ہم پیزا بنا لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا بنتا ہے اور یہ جو پیز تھے نا ان کو میں تکہ مسالہ وغیرہ ڈال کے نا تو ان کو اس فلیور میں کر لوں گی ریڈی یہ جو مسالہ ہے نا تکہ مسالہ یہ نا میں میٹرو سے لے کر ہی ہوں اتنا مزے کا جس کا ٹیسٹ آتا نا نہ وہ نیشنل اور نہ کسی اور کا میں نے یہ والا ٹیسٹ دیکھا جو اس وقت آ رہا ہے جو بالکل نا ایک الگ سے ٹیسٹ بن رہا ہے یوں ہی لگ رہا واقعی تکہ کوئی ہم کھا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ میں نے سرکہ وغیرہ ڈال کے نا تو اس کو میں نے دھم پہ لگا دینا اور ملکل ہلکی آنچ پہ تاکہ نا وہ اس کے اندر بلکل رچ جائے جو اس کا مسالہ ہے اور یہ دیکھیں اب اس طرح سے ہو چکا ہے یہ چکن ریڈی ہو گیا پیزا کا کی میں نے کٹ کر لی ہے سبزیوں میں کیا تھا ٹوماتر اور شیملہ ہی تھی اور تو کچھ بھی نہیں تھا اور ساتھ میں نے یہ سوس تیار کر رہی ہوں وائٹ سوس کیونکہ پیزا پہ آج کافی انہوں نے سوس ڈالی ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو میں بھی ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں کہ یہ کس طرح کا لگتا ہے یہ بنتی ہے گھر میں اور چیز کے ساتھ پھر اس کو مکس کر کے پیزا پہ ڈال کے تو دیکھتے ہیں کہ آہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہی میاب بنا رہی تھی اس پوائنٹ پہ آ کر نا تھوڑ گھٹلیاں بن گئی تو پھر اس کو اس کا نا وہ مزہ نہیں رہتا تو اس طرح میں تھوڑا 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 دور اس میں ڈال کے تو اس کو کرتی جاری ہوں میش تو ساتھ ساتھ ہوتی جاری ہے کیونکہ اگر ہم دور دے گے تو پھر ہوتا ہے چانس کے وڑا فڑ سے وہ گھٹلیاں بن جائیں اگر تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو اس طرح میش کرتے جائیں پھر یہ ہو جاتی ہے میکسیزی لی تو وہی میں کرتی جاری ہے پیزا کی بریڈی نے انہوں نے دیکھی نہیں تھی بچوں نے اور وہ مج پوچھ رہے تھے ماما کہ آپ بنا رہی ہیں وائٹ سوز پاسٹا بنا رہی ہیں میں نے کہا اللہ کا نام لو آج نہیں میں پاسٹا بنا رہی ہیں آج میں کچھ اوری بنا کر دیتی ہوں اچھا جی اس کے بعد یہ میں نے شوارما براد نکال لیا اور اس کے اوپر وہ سوز ڈال لیا ساتھ ٹوماتو ہیں انچیلی سوز ڈال لیا اور اب چکن رکھوں گی اور ساتھ میں اس کے جو سبزیاں وغیرہ ہیں وہ تھوڑی 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 ڈال کے نیچے براد وہ بہت چھوٹا لگ رہا تھا کیونکہ اگر وہ دو بنائے نا پیزا کی وہ تو تھوڑی سے بڑی ہوتی ہے دیکھیں یہ جو شوارما براد تھی یہ ملکل مجھے نا چھوٹی سی لگ رہی تھی تو میں کہہی تھی اس پر چیزیں کس طرح سے آئیں گی اور یہ چیز ڈال لیا ہلکی بھلکی اور اس کے اوپری وہ اور یعنی وغیرہ ڈال کے نا تو اس کو لگاؤں گی میں دم پر ہلکا سا تاکہ اوپر سے جو چیز ہے نا وہ ملٹ ہو جائے کیونکہ جو براد ہے نا شوارما اس کو میں نے ہلکا سا نا اوپر نیچے سے تھوڑا سا کر لیا تھا یعنی کہ یہ قسم کا پکائے لیا تھا میں نے کہا کہ جو اوپر والی لیا رہا ہے نا وہ تھوڑی کچھا کچھا نا فیلو اس کر کے نا تو اب میں یہ چیزیں لگا کے تو اس کو میں لگا دیتی ہوں اس طرح سے ہلکا سا دام بلکل لو آج میں نا اس کو بنائیں گے کیونکہ اگر زیادہ رکھا نا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو نیچے سے اس کی جو بریڈ ہے نا وہ اکڑ سے ہی جائے تو وہ پھر مزہ نہیں رہنا تو یہ میں نے نا اب ہلکا سا اس کو دیا تھا تو یہ ہو گئی ہے اور وہ جو چیز ہے نا وہ مجھے تھوڑی سی لگ رہی ہے وہ زیادہ ہی موٹی موٹی لگ رہی ہے اب ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا کھویا کیا پایا تو بچے جو تھے نا بچوں کو جو بڑے پساند ہے ان کو بہت سے پیسے کا ٹیسٹ آنا چاہیے باقی جو بھی ہے تو میں نے کہا چلو کھو تو مجھے کرو اور دو مانگو اس کے بعد جی پارسل آن گیا تھا میں نے کہا جی اللہ کہ اچھا ہی ہو یہی کر کے نا میں کنچی بھیرتی ہوں اور یہ نا بچوں کے کپڑے میں گھوائے تھے وہ تھے تو ان کے بس نا سائز کا ایشو ہوتا ہے باقی تو وہ مران کے تھے تو مجھے تھی یہ میر کے اچھے ہی آ جائیں گے لیکن یہ آگے سائز کا ایشو مجھے کچھ لگ رہا تھا تو وہ میں اب دیکھتی ہوں اور یہ دیکھیں اتنے سارے میں نے مقبال لیا اور یہ اس کا بل بھی دیکھ رہی ہوں بل اب کیا دیکھنا بل تو میں نے پی کر دیا تقریبا سارے پندرہ گزار بنا تھا ان کا نا لیکن پھر بھی یہ سیل میں لگے ہوئے تھے کچھ مجھے رکزنیبل مل گیا میں فڑا فڑ سے خود بھی دیکھتی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں اس کی مہت کی شر مگوائی ہے باقی بچیوں کے ہی ہیں ان کے میں ایک جیسے دونوں کے مگوائی لیتی ہوتی ہیں تقریبا تو وہ ٹینشن فری کے نہیں تو وہ دونوں کی چوائس کرنی پڑتی کہ اس کا یہ اس کا یہ تو میں بس ایک سال کا فرق ڈال کے دونوں کو سیم سیم ہی کر لیتی ہوتی ہیں سائز کا ایشو مجھے اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ ان کی جو چارٹ ہوتا ہے انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ اسی سائز کے آپ کے یہ والے یئر کے بنیں گے تو اس پہ بھی میں دیکھ رہی تھی کیونکہ انہوں نے زیادہ شورٹ والے ٹاپ دی ہوئے تھے بچیوں کے کیونکہ میں اس کے نائن ٹو ٹین بڑی بٹی کے مگوائی ہوں لیکن یہ میں الیون ٹو 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 مگوائی ہیں لیکن پھر بھی یہ دیکھیں زیادہ یہ شورٹ ہیں تو جینز کے ساتھ تو چلیں گے کیونکہ پہنے ہی جینز کے ساتھ ہیں لیکن پھر بھی کوئی ایک سال تو ہو نا یعنی کہ ابھی تو تقریباً موسم جا رہا ہے نیکسٹ جو ہے اس میں پھر اور اگر انچے ہو گئے ہیں تو پھر کام غراب ہونا ہے تو اس لیے مجھے ہو رہا تھا چلیں کہہ رب تو آگئے ہیں تو یہ بتا نہیں ہے اب چھوٹی کے کے بڑی کے میں دیکھتی ہوں کیونکہ بلکل ایک دو انچ کا ہی فرق ہے ابھی ابھی پھر پہنا لوں گی اگر تو نیکسٹ ہیئر کچھ ان کو پورا ہوا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اللہ واری صاحب یہ ہی ہو سکتا ہے اور نا یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ والا کون سا ہے کیونکہ میں نے اپنی طرف سے تو سال زیادہ ہی لکھے تھے کہ زیادہ جو بڑا ہے وہ آج ہیں لیکن یہ دیکھیں بلکل ہی نا پورے پورے سائزز ہیں کیونکہ یہ ان کی عمر سے میں نے بڑے والے لکھوائے ہیں لیکن پھر بھی چلیں خیار اور یہ تقریباً 2390 کی ہے اوریجنل اس کی پرائز اور ویسے مجھے پنتہ نہیں پنتہ سو یا سولہ سو میں ایک بڑا ہے نا یہ والا ٹاپ اچھا خیار اور دوسرا یہ والا تھا یہ جو جینس سٹائل میں تھا جینس کا یعنی کہ نا وہ سٹائل میں کہہ لیں تو اس کا جو کلر تھا نا وہ زیادہ ہی مجھے فگڑ سا لگ رہا تھا یہ نیچے والی کا پھر بھی صحیح ہے یہ اوپر والے کا زیادہ ہی لائٹ سا ہے تو یہ مجھے لگ رہا کہ جیسے پرانی پرانی سی ہے لیکن میں نے کہا چا چلیں کیونکہ اب دل کو سلی دینی نہیں ہے کچھ نا کچھ تو ساری بات ہے ہر چیز بلکل پرفیکٹ تو نہیں آتی جس طرح سے پکچز میں ہوتی ہیں تو اس پہ نا کچھ سپورٹ سے بھی آئے ہوئے تھے جیسے کچھ یہ دیکھیں کچھ ہلکے ہلکے سے تو میں نے کہا چلیں کوئی نہیں جینس کا یہ سٹائل ہوتا ہے اور یہ بلکل نا وہ کورٹن والی تھی جو سمر ہوتی ہے نا وہ والا جینس تھی اور دوسرا یہ والا تھا یہ بھی بلکل ہی شورٹ ہے یہ 11 to 12 لگ ہی نہیں رہے یہ دیکھیں یہ ٹاپ تو ہے لیکن اتنا شورٹ نہیں ہوتا 11 to 12 تو یہ بھی زیادہ ہی انہوں نے شورٹ نہیں ہی انہوں نے سمجھ نہیں آتی کہ جس چیز کو شورٹ کرنا ہوتا ہے زیادہ ہی کچھ شورٹ کر دیتے ہیں اور جس کو لونگ کرنا ہوتا ہے وہ پہنچا ہی ہوتی ہیں اکثر یہ اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ آئیڈیا سے میں نے مگوائے تھے انہوں نے زیادہ کچھ نا وہ لیندھ ہی نہیں کچھ رکھی ہوئی بلکل ہی شورٹ کیوں میں ہے تو اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ کس کو آتا ہے پورا تو دونوں 11 to 12 ہیں اور ان کی لیندھ چک کریں بلکل پوری پوری ہے یہ لگ ہی نہیں رہے حالانکہ اگر یہ 11 to 12 بچی کا جو اصل بچی کا جو ہوتا ہے نا عمر کے حساب سے اگر وہ پہنے ہیں تو اس کو تو بہت چھوٹا ہے یہ والا کیونکہ یہ 9 to 10 والی کو میری بچی کو آ رہا ہے تو اس کو تو کیا آئے گا کیونکہ زیادی بات ہے اس کی بھی ہیٹ زیادہ ہوگی نا سٹائل تو اچھے تھے وہ فیبرک بھی اچھا تھا ہر چیز اچھی تھی لیکن صرف مجھے نا تھوڑا سا لیندھ سے ہو رہا تھا کہ کچھ اور ہونی چاہیے تھے چلیں خیرہ اب تو وہی بات ہے نا کہ اب تو آگئے ہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اچھا یہ اس طرح سے تھے یہ کلر سیمی ہے اور ان کا میں نے نا سٹائل چینج کروایا تھا کہ ایک کا وہ کر لیا ایک کا وہ کر لیا کہ دونوں سیم نہیں ہیں بلکل ہی بس کلر ایک قسم کے سیم ہیں اور یہ ایک بلیک تھی یہ بھی فروگ سٹائل میں ہے جو شورٹ فروگ ہے نا وہ والی ہے لونگ میں نہیں ہے یہ بھی اور یہ بھی وہی والا سائز ہے لیکن اس کی بھی جو فروگ کی لیندھ ہے نا وہ آپ چک کیجئے گا بلکل پوری پوری سی ہے کیونکہ فروگ اگر ہو نا وہ تو تھوڑی لمبی اچھی لگتی ہے لیکن چلیں ٹھیک ہے فیبرک تو بلکل ٹھیک ہے فیبرک مجھے پسند آئے سب کے بڑے مزے کے تھے لیکن جو لیندھ ہے نا وہ کام غراب کر رہی ہیں یہ والا جو تھا نا وہ اس ٹائل میں تھا اب بچے آتے ہیں تو ان کو میں پہنا کر دیکھتی ہوں ایک تو ایسی ہے نا کہ پہنا نا جب ان کو ہوتا ہے نا کچھ چیک کرنے کے لیے آواز آرہی ہو جاتی ہیں کہ کیا ہمیں بار بار چیک کر رہی ہیں اور میری جو ہوتی نا وہ تو صلی نہیں ہوتی کہ میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ مجھے پہن کے دکھا دو سارے تاکہ مجھے پتھا ہو کہ کون سا کتنے سائز کا اور یہ مہت کی بجارے کی ایک ہی تھی کیونکہ مجھے اور کوئی اچھی نہیں لگی پھر مجھے یہ ہی اچھی لگی اور میں نے گرین کے ساتھ ان کی میچنگ کر دی میں نے کہا چلو جو وہ گرین پہنے کے نا تو بھائی بھی گرین والی یہ والی پہن لے گا تو یہ مجھ اچھی لگی اس کی لندہ پوری آئی ہے باقی جو مجھے چھوٹے لگیں لیکن وہ بھی چلیں خیار کوئی نہیں جینس کے ساتھ اچھے لگیں گے آپ کی ویڈیو کیسے لگی ہے کمیٹس کر کے لحاظ میں بتائیے گا اور لائک کرنا بلکل نہیں بہننا اور جس نے نئی چینل سبسکرائب کیا وہ بھی کانیلی کر لیں ٹھیک ہے میں یہ فڑا فڑ سے کچھ رہا بگر اٹھا لوں کپڑے سمیل لوں اور تب تک آپ چینل سبسکرائب کر لیں بچوں کا بھی کابو بھی کرنا ہے کپڑے جو ہیں نا وہ چک کرنے کے لئے تو میں یہ سارا کام کر کے آتی ہوں تب تک آپ اپنا کام کر لیں ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب کرنے والا ٹھیک ہو گیا اوکے جی اللہ حافظ